بھارت سے تعلق رکھنے والے عرب پتی انسانیت تک بھول گئے ملازمین کو ذہنی جسمانی عذیت دینے میں کوئی قصر نہ چھوڑی عدالت نے برطانیہ کے امیر ترین بھارتی خاندان کو گھرے لو ملازمت سے ناروا سلوک پر قید کی سزا سنا دی غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوژر لینڈ کی عدالت نے ہندوجہ خاندان کو انسانی سپگلنگ کے الزامات سے بری کر دیا ہے تاہم گھرے لو ملازمین کے ساتھ ناروا سلوک پر سزا سنا دی گئی ہے خبر ایجنسی کے مطابق پر کاش ہندوجہ اور ان کی اہلیہ کمال ہندوجہ کو چار سال چھے ماہ جبکہ ان کے بیٹے اجے اور ان کی اہلیہ نمرتہ کو چار سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں ہندوجہ فیملی پر الزام تھا کہ وہ اپنے آبائی ملک بارت سے تین افراد کو بطور گھرے لو ملازم اپنے جنیوہ میں موجود آلی شان منشن لائے اور سوژر لینڈ پہنچنے پر ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے ملازمین کو اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کے لیے آٹھ ڈالر سے بھی کم رقم ادا کی گئی جو سویس قانون کے تحت درکار رقم کے دسویں حصے سے بھی کم ہے ہندوجہ خاندان نے اپنے نوکروں سے زیادہ اپنے کتوں پر خرچ کیا واضح رہے کہ سنتالیس ارب ڈالر کی مالیت رکھنے والے ہندوجہ گروپ کے تیل، گیز، بینکنگ اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں سرمایہ کاری کے ساتھ 38 ممالک میں دفاتر موجود ہے جہاں تقریباً دو لاکھ افراد ان کے لیے کام کرتے ہیں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے